اسلام علیکم گائز آج ہمیں جوائن کیا مسٹر محمد عبداللہ نے یہ لمز سے ایک گریجویٹ ہیں اس کے بعد ہی اے سی سی اے میں آئے یہاں پہ انہوں نے دسٹنکشن لی اے سی سی اے کالیفائی کیا پھر سی اے میں آئے اور انہوں نے سی اے بھی کالیفائی کر لیا تو آج ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم عبداللہ thank you so much for joining us مبالکم اسلام thank you for inviting me اچھا عبداللہ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا تھا آپ لمز میں گئے پھر اے سی سی اے سی اے پلین کیا تھا یہ شروع سے آپ کی یہی پلیننگ تھی کہ اس طرح سے آپ نے کالیفیکیشن کو پاس کرنا ہے یا کیا آپ کے مائنڈ میں چل رہا تھا کافی انٹرسنگ قوشن ہے اس کے اگر آپ کو بھی جوئی جرنی شیئر کروں تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا when i was back in fse تو fse کے ٹائم پہ جب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے کیا فیٹ چوز کرنی ہے تو اس ٹائم پہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ انجنرنگ کا میرا موڈ اس طرح سے نہیں بن پا رہا تھا تو میں نے کہا کہ شاید میں بہتر کر پاؤں گا اگر میں فائنس یا پانٹنسی والی طرح سے رہا ہوں تو اس ٹائم پہ اس پوائنٹ پہ بھی میرے پاس مختلف options موجود تھے یا میں کسی انیورسٹی میں جا کر بیچلس کر لیتا یا ڈریکٹلی سی اے اے سی سی اے پرسو کرنا شروع کر لیتا تو اس ٹائم پہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں پہلے یونیورسٹی کا ایک دفعہ چکڑ لگا لوں یونیورسٹی کا جو ایکسپوزر ہے وہ کافی زیادہ important لیتا ہے تو یونیورسٹی کا ایکسپوزر ایک دفعہ مل جائے تو آئی وڈ بین ایٹر پوزیشن تو نو کہ میں سی اے یا اے سی سی کرنا چاہتا بھی ہوں یا نہیں کرنا چاہتا تو اس طرح پہ میں نے اپنا ایک mind تو بنا لیا تھا ایک soft mind تو بنا لیا تھا کہ یہاں میں سی اے سی سی کرتا ہے لیکن پھر میرا لامس میں امیشن ہو گیا تو میں نے لامس میں امیشن لے لیا ان بیر اپیکٹن کو بھی سینٹی تو لامس میں امیشن ہوا تو پھر جب میرے لامس میں دو سال گزر گیا تو اس میں ہمیں پتہ لگا کہ ایک opportunity ہے کہ ہم during graduation ہی اپنا اے سی سی اے بھی qualify کر سکتے ہیں ان کے نام سو ہے وہ ایک competitive program offer کرتا ہے جس میں آپ جو professional exams ہیں وہ آپ qualify کر لو تو آپ کو after graduation آپ کو اے سی سی کی affiliation اے سی سی کی affiliation تو اس میں میں نے اپلائے کیا تو یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو پہلی attempt میں نے اے سی سی کی دی اس میں میرا exam fail ہو گیا ٹھیک ہے اس attempt میں میں اس paper میں میں دوبارہ repair ہوا دوسری attempt میں اور اپلائے پاس ہوا کہ اس کے بعد جب میں strategic business reporting کے exam اپیر ہوا in september 2020 تو اس میں احران کن طور پر میرے global distinction آگیا اس میں میں obviously محنت بھی کافی تھی اور میں نے بڑھا بھی کافی sensibly ازا اس کا ایک result بھی میرے سامیہ آیا سون after graduation جب میں نے اپنے seniors وغیرہ سے فیصلہ کر لیا کہ اپنے سی اے ہی پرسیو کرنا تو اب سی اے پرسیو کرنے کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جو آئی کے اپنے وہ آئی پی اے لنس کو exemptions پروائیڈ کرتا ہے آپ کو سی اے انٹر یعنی کہ آپ سون after graduation آپ آرٹیکلز جوائن کر لیتے ہیں اور آرٹیکلز جوائن کرنے کے بعد obviously آپ کو جو سی اے فائنل کے ایٹ اگزامس ہاں میں اپیر دونا ہوتا ہے اور ایٹ اگزامس اپیر کرنے کے بعد آپ کو سی اے کی ممبرشپ ڈلیتی ہے تو سیم روٹ کو لیتے ہو میں نے بھی آئی کے اپ کے exemptions اپلائی کر دی ہیں اور فرمز میں اپلائی کرنے شروع کر دیا تو لیکلی تھرہو لینکڈین ہی مجھے ای وائی میں انڈکشن مل گئی جو اے چار کے ای وائی کے پرسنیل ہیں انہوں نے مجھے پونٹائٹ کیا تو مجھے وہاں سے کیونکہ میرا ایسی سی کا ریزرل بھی اچھا اچھا تھا اور میرا ایلانس کا ریزرل بھی کافی اچھا تھا تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا اس کے ذریعے مجھے ای وائی میں انڈکشن مل گئی اور اس میں اگر میں پاس اپس اپشن تھا کہ میں کون سے دپارٹمنٹ میں آرٹیکل کروں تو اس میں میں نے کافی لوگوں سے اگرین دسکشن وغیرہ کی تو انہوں نے مجھے یہ گائیڈ کیا کہ آرڈٹ کا جو ایکسپوشن ہے وہ نسبتاً تھوڑا سا برادر ہوتا ہے جب باقی دپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سی زیادہ سپیشلائز ہوتے ہیں تو انلس you are sure کہ آپ کون سا دپارٹمنٹ اگر آپ تیکس کنسلٹنسی کرنا چاہتے تو آپ سٹیٹ اووی ٹیکس میں چلال جائے لیکن اگر آپ شور نہیں ہو کہ آپ نے کونسی فیلڈ چوز کرنی ہے تو آرڈیٹ آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپورٹ کرنے کا زیادہ آپ شروع کر دی ہے شروع میں کافی زیادہ مسئلہ آیا کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی کے محول سے نکل رہے ہیں آپ ایک فرم کے محول میں آرہے ہیں فرم کے محول میں آپ کو پریکٹیکل نالیج کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کلچر میں پی ایڈیس ہونا ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ شروع میں مجھے ایڈیس ہونا پڑا مجھے آپ نئی جگہ جاتے وہاں کے آپ محول سی پڑھتے ہیں اور یونیورسٹی میں چیز ہوتی ہے کہ سب لوگ آپ کے بیش ہوتے ہیں تو ایک mindset آپ کا تقریبا نئی جیس ہوتا ہے فرم میں آجاتے ہو خاص طور کو یونیورسٹی کے شروع ساتھ ہیں تو ان کا mindset تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تو ان کو adjust ہونے میں پڑھائی میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ساتھ اپنا کام بھی manage کرنا تھا کیونکہ خاص طور پر بگ فور میں workload تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے as compared to other firms تو workload manage کرنا پھر اپنی ساتھ پڑھائی بھی manage کرنا تو یہ کافی زیادہ مشکل مرحلہ تھا لیکن ایک اس کو میں نے چار اگزامس پاس ہوگئے اس کے لابہ پھر دسمبر میں کافی لوگوں نے مجھے کہ چار اگزامس میں اپیر ہو کے کیا کرنا جلدی کوالیفائی ہو کے کیا کرنا ہوگی میں نے کہا نہیں مجھے ضرور یہ رسک لے لینا چاہی کیونکہ it is worth it اگر میں جلدی اپنی qualification سے دستبردار یہ چار پیپرز میں اگر اٹیمپ کیے تو وہ بھی میرے چاروں کے چاروں پر پاس ہوگئے اور اس طرح میرے سی اے فائنل کے سارے اگزامس ہوگئے اور ابھی میرے آرٹیکل سمیں ڈیئر سال باقی تھا اور ماشاء اللہ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کی کرنٹ ایج کیا اور آپ نے گریجویشن بھی کر لی ایسی سی بھی کولیفر کر لیا سی بھی کولیفر کر لیا تو آپ کیا پلان آن طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوگا باقی جو ہیں تو میرے ایک سال کا فرق رہا ہے اب میری بھی ایج 24 ہیں اور آرٹیکل میں جو مہینے باقی ہیں تو اتنا زیادہ فرق اس طرح سے نہیں بڑا اور اگر اس طرح سے بھی دیکھوں سی ایک سال زیادہ ہوگا میں ٹونٹی تھری میں کولیفر کر سکتا تھا اگر میں ڈیریکٹ آجاتا لیکن اب میں دو اٹیمٹس میں چار سال پیپر کر دی ہے تو آپ کی پلیننگ کیا تھی آپ ایک بگ فور کا حصہ ہو وہاں پہ کام برڈن بھی زیادہ ہے کام کا تو آپ پلیننگ کیا تھی کتنے آرز آپ کام کو دیتے تھے پھر کتنے آرز آپ سٹڈیز کو دے رہے ہو ساتھ آپ کی کلاس بھی ہیں کیا پلیننگ تھی آپ کی جو آپ نے ایسی سی سی میں فائنل کے سبجیکس پڑھے ہوں گے وہ کافی ملتے دلتے ہوں گے وہاں سے کافی آپ کو سپورٹ ملتی ہوگی پھر بھی آپ پر بھی کرنی ہوتی ہوگی آپ نے ٹائم بھی اپروپریٹ دینا ہوگا تو پلیننگ کیا تھی آپ کی اگزیکٹ لی آپ نے صحیح پوائن ٹیس کیا جو اس سی کے فائنل کے اگزیم سے مجھے کافی زیادہ حل ہوگیا اور SPM ہوگیا میں ان میں اپیر ہو جاتا ہوں کیونکہ صرف مجھے پریکٹس کرنی ہوگی نریج میرے پاس ہے تو وہ پیپر کومبینیشن کے پیچھے جو میری سائکی تھی جو میرا ریشنل تھا جہاں تک پیپروں کی تیاریکی بات ہے تو لیکن میں کبھی اس طرح نہیں کیا کہ میں پڑھائی کے لئے جلدی چھوٹی مانگ یہ آپ کا حق تھا لیکن اگر میں چھوٹی نہ بھی لوں جلدی چھوٹی نہ بھی نکال تو ای پی ای پی تک تھا اب اس کو میں کنٹینیو کسی کیا اصل بات یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں میں بہت زیادہ پڑھ 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 لیکن جو کی ہے آپ کی کنسیسنسی ہے آپ چاہے روز گھنٹا گھنٹا پڑھ پڑھ لیکن اگر آپ کنسیسنسی کنسیسنٹلی اس کو دو تین مہینیاں چار مہینیاں پڑھ تو پھر اس کا جو ریزلٹ ہے جی بیری ریلائٹ مہینیاں میں اسی چیز کو کنٹینو کیا چاہے میں رات کو بس بجے کہ رہا بجے گھر آ رہا میں کچھ نہ کچھ ٹائم کچھ کرتا تھا کہ میں پڑھ دوں آلدھا گھنٹہ ہی چاہے دوں اب وہ انگلیش کا کوٹ ہے وہ کہتا کہ روز کا وہ دینا شروع کر دو تین مہینے کا اگر آپ ٹائم لاؤ تو اچھے خاصے آرٹ بن جاتے ہیں زرہ نسبتاً آرام سے کور ہو گیا پھر مجھے پیکٹس کے لئے بھی اچھا خاصا ٹائم مل گیا اور اگین اس کے لئے جو پیکٹس کے لئے آپ کو جتنی پیکٹس کرنی چاہیے میں بسی پیکٹس کی اور ریزر بھی اچھا ہو آل رائیٹ شہل عبداللہ ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے آپ نے گائیڈ کیا انشاءاللہ ہم آپ سے آرٹیکلز کے لئے خاص طور پر اور جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا لنکڈ ان کے تھو کہ آپ نے اپروچ کیا تو اس کے اوپر ہم ضرور ایک سیشن رکھیں